جیسے سمبولک طور پر ہم نے جین سے شروع کیا تھا ہماری پارٹی کے دکشن دانون سے کیا تھا سروع تو کچھ گیا اور اس طرح کارکر ہم بنے ہوئے ہیں ابھی کس تاریخ کو کشتر میں ہیں کارکر کارکر تا سمیلن بھی چل رہے ہیں جلہ کے روپ میں جس آپ سے سمرتن مل رہا ہے جس طرح کیسے لوگوں کا عمر کے آ رہے ہیں اس حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے مند منا لیا ہے کہ دوزار چوبیس میں ہریانے میں کانگرس کی سرکار ملائے ہیں سر رہو باندرزی لگا تھا شیلجا جی فرس سے اپنا اور سلجے والا کے علاق سے وہ چل رہا ہے حالانکہ اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ مطلب کانگرس کا وہ نہیں ہے اس کو کارکر ہم نہیں مانا جائے گا لیکن لگا تھا ایک علاق خیمہ پھر سے شروع ہو کوئی بات نہیں کیا ہے کانگرس کا بھی پرچار کر رہے ہیں لیکن دیپک جی نے تو کہا کہ ہم اس کو نہیں مانے لیکن دیپک جی بتائیں گے لیکن افیشل کارکرم میں نے بتا دیا گر گر کانگرس ہر گر کانگرس ہر گر کانگرس ہر گر کانگرس ہر گرہ باقی اور کسی اپنے طریقے سے کانگرس مجموط کرتے ہیں ہمارے کو اتراز نہیں سر آپ کو کیا لگتے ہیں کہ انشاہسن ہینتا ہے یا نہیں کیونکہ ہریانتے ہیں کسی بھی لیڈر کے اوز سے ادھیاکش پردیش ادھیاکش ہیں آپ ہیں اس بارے میں نے تو پارٹی دیکھے گی باقی میرے کو کوئی میں پہلے بھی کہا تھا بھی ٹھیک ہے جو بھی اپنے طریقے سے کانگرس کانگرس ہوتے ہیں اس چیز کا امپاکٹ جو ہے بتا گیا ہے نا میں کوئی امپاکٹ نہیں کانگرس کو مضبوت کریں کانگرس کی کوئی مخالوات ترہی کر رہا سب کانگرس کی اپنے طریقے سے کر جائے اس طرح جو کانگرس ہوتے ہیں اس میں کئی بار جو ہے سی ایم گناہوں سے نائے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح جو کانگرس ہوتے ہیں سی ایم گناہوں سے نائے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کارے کرتا کسی کو بنا چاہتا ہے کوئی آپ کو بنانا چاہے گے بندے دینا ہمارے میرو کہتا ہے کسی کو کہتا ہے کوئی آپ کے لگائے کوئی اس کے لگائے گا وہ تو کارے کرتا ہے بھاؤنا یہ ہے سر اشوب طور نے آمابی پارٹی چھوڑ دی ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کریں گے جد شاید کل جوائن کر لیں مرضی ہے کانگرس سے ان کے لگائے گی ہر افریکٹی کی اپنی مرضی ہے کس پارٹی میں رہنا ہے کس میں نہیں رہنا انہوں نے ہی کہا ہے آمابی پارٹی کے جو نزدیک ہیں بڑھ رہی ہیں کانگرس کے ساب اس سے وہ نہ گاں سے پتا ہوگا جو انہوں نے کہا ہوگا آپ کو کہنا کہ ہریانہ میں گڑبندن کو لے کر آمابی پارٹی کے ساتھ چھن آپ کو لے کر کانگرس اور آمابی پارٹی کیونکہ چنڈگر میرے لیکشن میں اگر بند ہوا ہے جو کل ملا جو حالات تھے جس طریقے کہ آون بنسل جی نے بس جس کے بڑی وقری بولے کہ در گئے تو اب ہریانہ میں کیسا رکھے گا ہریانہ میں تو کانگرس سوال میں شکشم ہے دس کی دس لوگ سوال میں بتائیں نا ابھی تو کوئی چرچہ ہی نہیں ہے ہریانہ میں ہریانہ کانگرس خود میں شکشم ہے دس کی دس لوگ سوال لڑنے کا آپ نے بیروزگاری کے مددہ کافی اٹھایا کہ آخر بھی پیش کیے گئے بیروزگاری کے ہریانہ میں مکہ مندری کا بیان آیا ہے کہ اگر دو مہینے میں ساٹھ زار نوکریاں دے دی جائیں گی پورے قدر تو نو سال میں کیا کیا نو سال میں تو بیروزگاری نمبر ایک پہنچ گے پورے ہریانہ ہریانہ ہدا صاحب رام مندر کو لے کر جس طریقے سے کانگرس کا سٹینڈ ہے کہ وہ پران پردیسٹہ کے پروگرام میں نہیں جائیں گے اس کے پہلے بھی آپ نے دھارہ سو تین سو ستر کے کو لے کر کے ایک الگ رخ اب تیار کیا تھا دیبنر ہدا بھی وہاں پر سرشن کرنے کیلئے جا کر کے آئیں گے کیا آپ کا رخ پارٹی کے ساتھ ہی ہے کچھ الگ پارٹی کوئی رام سے الگ تھوڑا ہی ہے رام سب کے ہیں ساری پارٹیوں کے ہیں جو جسے یہ تو اپنی آستہ کی سوال ہے تو یہ جس طریقے سے نمتر نے دیا اس پر نہیں جا رہے ہیں چلو وہ تو ان کی وہ ہے میرے پاس تو کوئی نمتر رہا ہے نہیں اگر آپ کے پاس آتا تو کیا آپ جاتے تھے میں اس ہائیپوتیٹیکل سوال ہے کیا جواب دوں گا میں پہلے بھی بیجو پھر میں آپ دے دوں گا پہلے 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 میرے کو بیجو میں تو جب رام بلائے گا تو میں چلا جاؤں گا رام سب کا ہے پچھلے دنوں سر ای ڈی نے بلائے تھا آپ کو ساتھ ساڑھے ساتھ لینٹے تک آپ کے بات کیا اس میں کیا ای ڈی نے بلائے تھا پہلے بھی بلائے تھا جو بھی ان کا کام ہے میرے کوئی اس بات کی وہ نہیں ہے کیونکہ کوئی there's nothing to hide جہاں میرے پاس ہے جتنی بار بلائیں گے جتنی بار جاؤں گا وہ تو ان کا کام ہے تو یہ کیا ماتے بدلے کی کاروائی کے تحت ہو رہا ہے ایسا ہے یہ ان کا کام ہے اور جتنی بار بلائیں گے جتنی بار جاؤں گا میں سر ہریانہ میں جو ایف پیو میں کانون ماننے والا آدمی ہوں کانون کو جانتا ہوں اور اس پہ جوڈی شیفے میرا پورا پشواس ہے ابیہ سنگھ جوٹالا کہنا ہے کہ جو جمین گوٹالے آپ کی سکار میں کذیب طور پر اس کا بارے میں سب کو پتا ہے اس کے اوپر ہداسان جواب نہیں کون سا گوٹالا ہوا کون سا کتھی طور پر سا کتھی طور پر سا بتائے تو سہی بتائے سہی جب جواب دوں گا سر بائیس تاریخوں اس طرح سے وہ گانا ایک وائر کر کے جو میں نے پڑھا کولنائزر کو دی ایک انچ نہیں دیا ہم نے سفید جھوڑ بولنے عادت ہے جس کو میں کیا کروں گا مطلب یہ کہا جاتا ہے سر بھئی بتا جیے ایک انچ بھی نہیں دی بھئی بتا جیے سمجھے میں اس امیل میں بھی کچھ کہوں ہی بات سر ایک ایک انچ بھی پڑھایٹ بلڈرز کو جمین نہیں دی ہم نے سر سر ہریانا میں جو ایک سٹیٹ سانگ بنانا تھا بھی ویدھان سبح میں اس کو لے کر ایک کمیٹی بھی بنی تھی آپ نے ایک وو ذکر کیا تھا کہ وہ گورینار کالینار والا شب جو ہے وہ ہٹایا جانا چاہیے وہ وہ کمیٹی ہٹانے پر بھی وچار کر رہے ہیں کچھ انفرمیشن آپ تک پہنچے کی کیا سام ہے میرے کمیٹی سے کسی صدر سے سے بات نہیں ہوئی میں سر بھائی جنوری کو آم آنی پارٹے ہیں جانا میں سندر کانڈ کا پارٹ کروائے گی ایک اس تاریخ کو تو کانگریس کی طرف سے کیسا کارگرم کر رہا جائے گا کارم تو بھائی چوبیس گھنٹے جو رام کے بغت حرام بتے سب کو مشواس حرام میں اپنی اپنی آستاگی بات ہے کچھ پہلی جفہا ہونا گیا سندر کانڈ ہمارے بہت کرتے رہے ہیں پہلے سر ایک لوگ سوما چناب آ رہے ہیں تو کیا اگلے مہنگے سے ہریانہ گندر ریلیاں وغیرہ ہوں گی کیوں بھی کہہ رہے گی چل رہے ہیں نا مردو بڑی ریلیاں کندر سکر کے نیتا ہیں چل رہی ہیں ریلیاں بھائی سر ایک آخری سوال ہے کہ جس طرح سے گٹندر کے بات چل رہی ہے گٹبندر کی بات چل رہی ہے کس کا گٹبندن کی کانڈر سکر رہاں بھائی انڈیا بھائی انڈیا بھائی آمازی پارٹک نیتا ہے انڈیاں دھانڈا انہوں نے کہا جو ستھانی نیتا ہے ہریانہ کانڈرس کے ان کو اس بارے بیانواجی نہیں کرنا چاہیے وہ کندر دیکھے گا ہلکمان دیکھے گا وہ تو وہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ بھی تو ستھانی نیتا ہے بجٹ سے ستر آرہ ہے سر بجٹ ستر آرہ ہے ایسا ہے سرکار کو سجیشن دینے کا فائدہ ہے جب کرجائی بڑھانا ہے انہوں نے کام کرنا انہوں نے نون پرپورنگ گومنٹ ہے تو ان کو کیا سجیشن دینی ہے میں تو کوئی سجیشن دیتا نہیں ایک سر جب یہ تین راجیوں کے نتیزے آئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت ہوئی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ کی دس کی دس ہیٹے بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ سیمی فائنل اور سیمی فائنل بھاجپا جیت چکی ہے میں نے کہا نا کانگریس جیتے گی ہریانے میں اور لوگ سبابیں بھی کانگریس کی بہت اچھی ستیتی رہے گی آپ دیکھنے لوگوں نے فیشلہ کرنا ہے انہوں نے فیشلہ کرنا ہے